السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلیش سینٹنس کو عربی میں کیا کرنا ہے ٹرانسلیٹ کرنا ہے دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی کم میں نے بک میں لکھا ہوا تھا اس کے بھی ایمیز میں آپ کو بتاتی ہوں ٹرانسلیٹ انٹر انگلیش دیکھو یہاں پر ہم نے پیچھلے جیسے دیکھا تھا وہی ہے یہ بھی کیا لکھا ہے وی آر ڈوکٹرز ہم سب کیا ہے ڈوکٹر ہے تو اس کو عربی میں کیا لکھیں گے وی کا میننگ کیا ہوتا ہے ناہ نو ناہ نو اوکے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا تھا ویڈیوز میں ناہ نو کا میننگ ہوتا ہے ہم وی تبیب آتن مطلب ہوتا ہے ڈوکٹر دیکھو تبیب ان تبیب ان کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈوکٹر اوکے لیکن تبیب ان وہ دیکھو تبیب ان یہ بھی ڈوکٹر ہے اور تبیب ان یہ بھی ڈوکٹر ہے بس آپ کو فرق کیا ہے دونوں کے اندر کہ یہ آدمی والا ڈوکٹر ہے جنس ڈوکٹر ہے اور یہ لیڈی ڈوکٹر ہے کیوں کیونکہ اس ورڈ کے لازٹ میں کیا ہے تا ہے اس ورڈ کے لازٹ میں کیا ہے تا ہے اور یہاں کیا دیا وہ تبیب آتن کیا دیا ہو بیٹا تبیب آتن یہ تبیب آتن اس لئے یہ اس کا یوز کیا ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے ڈوکٹر لیکن لیڈی ڈوکٹر اس کا اس لئے کیونکہ تبیب آتون یہ نحنو کا یوز کیا ہے یعنی کہ ہم سب تو اسی وجہ سے اس کا جو ورڈ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا تبیب آتون سے کیا بن جائے گا تبیب آتون علیف اور تالک جائے گا نحنو تبیب آتون ہم سب ڈوکٹر ہے ہم سب کیا ہے بٹا ڈوکٹر ہے next one آپ دیکھ رہے ہو I am a student I am a student میں student ہوں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں انا دیکھو اگر گرل ہوتی تو گرل کا کیا یوز کرتے لازم نے کیا لگا دیتے تا لگا دیتے اس وجہ سے کس کا یوز کیا ہے اوکٹر ہے آپ سمجھ رہے ہو نا اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ میں ہے تو واپس آپ سمجھئے I am a student انا مطلب کے میں طالبون مطلب ہوتا ہے student طالبون کا مطلب کیا ہوتا ہے student انا طالبون میں طالبِ علم ہوں میں student ہوں and I am a student next she is a nurse مومہ ریزت ان کا مطلب کیا ہوتا ہے nurse لیکن جو nurse ہے وہ آدمی بھی nurse ہو سکتے عورت بھی nurse ہو سکتی ہے لیکن یہاں ہم کیسے سمجھیں گے ہم اس طرح سمجھیں گے she لکھا ہے تب تو سمجھ ہی گئے کہ عورت کی بات ہو رہی ہے تو عورت کے لئے آپ کیا لگا مومہ ریزن کا منی کیا ہوتا ہے nurse یہ مرد کے لئے بھی یوز ہوگا عورتوں کے لئے بھی یوز ہوگا اس کا صرف ایک منی ہوتا ہے nurse but یہ clarify نہیں ہے کہ یہ کس کے لئے یوز کیا ہے مرد کے لئے یوز کیا ہے تو عورت کے لئے یوز کیا ہے اگر مومہ ریزن اگر ایسا صفاتہ ہے تو یہ مرد کے لئے یوز کیا ہے اور اگر مومہ ریزتون یعنی کلاس میں تا لگ جاتا ہے تو یہ کس کے لئے یوز کیا ہے بٹا یہ یوز کیا ہے گرل کے لئے یعنی عورتوں کے لئے ہیہ مطلب کہ وہ وہ کیا ہے وہ نرس ہے وہ کے لئے تو شی کے لئے وہ کا یوز کیا ہے ہیہ شی ازا نرس وہ نرس ہے ہیہ ممرزتن کہہ لکھا بٹا ہیہ ممرزتن ممرزتن میم میم پیش مو میم مراز برمر ممرزتن ممرزتن اکی نیکسٹ پورت ہے دے آل آر انجینئرز دے آل آر انجینئرز وہ سب ہی انجینئر ہے اکی لیکن انجینئر وہ سب ہی ہے مطلب کہ کوئی ایک انسان انجینئر نہیں ہے بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہی لوگ انجینئر ہے تو وہ کے لئے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے اس میں ہوتا ہے گرامر کے حساب سے ہیہ جو ہے وہ لڑکی کے لئے یوز ہوگا اور ہوا کس کے لئے یوز ہوگا آدمی کے لئے یوز ہوگا لیکن ہم کس کے لئے یوز ہوگا بہت سب کے لئے کس کے لئے بہت سب جو سب ہی لوگ ہوں گے تو سب ہی لوگوں کے لئے ہم کا یوز کریں گے ہم مہندیسون they all are انجینئر مہندیسون کا میننگ کیا ہوتا ہے انجینئر دیکھو اب میں اب بتاتی ہوں مہندیسون ایک ہے انجینئر لیکن یہ کون ہے آدمی والا انجینئر ہے انہی کے جینس انجینئر ہے لیکن گرل جو انجینئر ہے اس کے لئے کس کا لاشت میں تعلق جائے گا مہندیسون اکے بٹا نیکس دیکھتے فیفت نمبر they all are they are air hostess کیا ہے they are air hostess air hostess air hostess کا مطلب کیا ہوتا ہے مزی فتن کیا ہوتا ہے بٹا دیکھو میں بتاتی ہوں آپ کو مزی فن مزی فن کا مطلب کیا ہوتا ہے air hostess بٹ یہ مزی فن جو ہے وہ جینس مزی فن ہیں لیکن یہاں پر مزی فتن اگر use کریں گے تا لگا دیں گے لاشت میں تو کیا ہو جائے گا یہ air hostess گرل ہے تو ہنہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عورت ہے اس وجہ سے ہنہ مزی فتن وہ سبھی air hostess ہے دیکھیں سٹوڈنٹس یہ ہمارا ٹانسلیٹنٹو اور یہ بھی کھو گیا یہ examen بھی آ سکتا ہے آپ سب دھیان دیجئے گا چلے جزاک اللہ خیر thank you for watching بھی